بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کرمبل ایکز ویڈ کیراملائزڈ انین کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک بہت زبردست سا بریک فرسٹ ہے تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انین کو کیراملائزڈ کر لیں گے تو اس کے لئے ایک فرائنگ پین لے لیں اور اس میں ڈال دیں ٹو ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس میں نے یہاں ایک بڑے سائز کا پیاس لیا تھا جسے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور اب پیاس کا کلر لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کر لیں آپ نے اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ پیاس نیچے نہ لگے تو یہ دیکھئے مجھے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پیاس کا کلر کافی حد تک لائٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے پانی میں نے یہ تھری فورت کپ لیا ہے پانی لیکن میں اسے تین پورشنز میں ایڈ کروں گی ون ون فورت کپ کر کے تو میں نے یہاں پہ بھی ون فورت کپ ایڈ کیا ہے پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں اور پانی کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلم پہ سمر ہونے دیں تو یہ دیکھیں پیاس میں سے پانی سمر ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب اس میں ایک اور ون فورت کپ پانی ایڈ کر دیں اور اس پانی کو بھی سمر ہونے تک پیاس کو فرائے کر لیں اسی طرح سے آپ نے تیسرے پورشن یعنی کہ ون فورت کپ ایک اور ایڈ کر کے اسے بھی اسی طرح سے سمر کر کے پیاس کو فرائے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پیاس میں سے سارا پانی سمر ہو چکا ہے فلم کو آف کر دیں اور اسے نکال کے ایک سائٹ پہ کر لیں تو اب میں آپ کو باقی کے انگرینڈز دکھا دیتی ہوں جو ہم اس کے لئے چاہیے ہوں گے ان میں میں نے لیا یہاں پہ چار انڈے اور یہ وہی کراملائزڈ انین ہے جنہیں ہم نے تھوڑ در پہلے فرائے کیا ہے ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر دو چھٹکی تھائم لیفز اس کے علاوہ ٹو سے ٹری ٹی بل سپون آئل اب ایک باول لے لیں اور اس میں چاروں انڈے دوڑ کر ڈال دیں اب اس میں ایڈ کر دیں نمک کالی میرچ پاوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر لیجئے گا تھائم لیفز اور اب اسے اچھے سے وست کر لیں ایک سے دو منٹ کے اس کے اوپر ببلز بن جائیں تو یہ دیکھیں میں نے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے تو اس کے لئے لے لے ایک فرائنگ پین اور اس میں ڈال دیں ثری سے فور ٹی بل سپون آئل اور اس آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں اب اس میں ڈال دیں انڈے جنہیں ہم نے بیٹ کر کے سائٹ پہ رکھا تھا پہلے کیونکہ یہ کرمبلڈ ایکس ہیں تو اس لئے انہیں چمچ کی ہلپ سے اس طرح سے ہلا دیں تاکہ یہ انڈہ سارا کا سارا پک جائے اور دوسرا یہ کہ یہ ٹوٹ پی جائے بس ہم نے انڈے کو اتنا فرائے کر لینا ہے کہ انڈہ پک جائے اچھے سے آپ نے اس انڈے کو بہت زیادہ کھک نہیں کرنا یا اس کا کلر پراؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے کہ بس کچھ انڈے اچھے سے پک جائے اور ساتھ ساتھ اس سکریپر کی ہلپ سے اس طرح سے توڑتے جائیں آپ نے ان کرمبلڈ ایکس کو لو فلیم پہ کھک کرنا ہے تو یہ دیکھیں انڈے اچھے سے کھک ہو چکے ہیں اور اب انہیں سکریپر کی ہلپ سے اس طرح سے توڑ لیں تو اب سارے انڈے اچھے سے کھک ہو چکے ہیں فلیم کو آف کر لیں اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں اب اس کے اوپر کراملائز انین کو سپرنکل کر دیں ساتھی سے ہرے دھنیے سے گارنش کر لیں اور اس کے علاوہ میں اس کے اوپر کشمیری لال مچ سپرنکل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ پیپریکا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست سب بریکفسٹ ہے آپ اسے بریکفسٹ میں پراتھے کے ساتھ کھائیں یا ویسے ہی یہ دونوں طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو لیجئے تیار ہے ہمارے مزے دار سے کرمبل ایک میری ریسیپی ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیر آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ